بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چار سال کی لڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہتی ظلم و ستم کیا ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور چار سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلسوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ عنہ سے لپٹ کر رونے لگے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت برپا ہوتی ہے بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکے یزیدی فوج آپ رضی اللہ عنہ سے دس میل دور ہو کر آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں تیر لگنے سے نواسہ رسول حضرت شیر خدا کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو جاتا ہے اچانک ایک آواز غیب سے آتی ہے کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ میں تم سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا حکم خداوندی ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا سنان ابن آنس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر تیر مرا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے جب امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی آسمان کامپنے لگ گیا ہر طرف یزیدی لشکر کا شور غل اور شادیانیں بچ گئے بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ خیمے سے بہ رہی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں یزیدی فوج میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا کہ وہ پڑے ہیں تمہارے بابا تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی بدبخت یزیدی فوج حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے ننہی سی چار سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے زبا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ظرب پر ظرب لگائیں شمر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر تیرہ ظربیں لگائیں شمر تلوار حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کی طرف لہرار لہرا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ظرب پر ظرب لگاتا جا رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑاتے رہے کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے بہر نکلے تھے یہ سن کر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بلکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے یزیدی ظالموں نے ننے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی آئید کر دی تھی قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے جس نیزے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا وہاں ہی رک جاتا ہے شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں سید سجاد نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پھوپی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ننی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جب سے ہم کو قید کیا یہ ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی زینب بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ کو لے کر واپس آ گئی یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا شمر کمینے نے چار سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے میں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کلم کیا ہے میں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سے بچی کون ہے یزید کو کسی نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی دربار یزید میں کھڑی سکینہ کے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا ہے دوسرا اوپر ہوتا تھا پہلا نیچے ہو جاتا ہے بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو بچی نے کہا کہ تمہارے فوجوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے یزید نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کیا آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتے ہو کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو بی بی سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں تم وہی سے پکارو دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے بی بی سکینہ کے موں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندان میں قید کر دیا زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگی وہ روتے روتے بہوش ہو گئی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے شمر نے میرے سارے گوش وارے چھین لئے ہیں شمر نے مجھے بہت رولایا ہے مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آجاؤ میرے پاس صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں یزید سو رہا تھا جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اوٹ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے یزیدی فوجوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں یزید نے اپنے فوجوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے میں سکون سے سو سکوں یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی سکینہ اتنا روئی اتنا روئی روتے روتے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی